پڑھے گا الصلاة والسلام کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافعی جملا بلا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود سر شام سے لکھے اب تک آپ ناتو منقبت کے اشہار علمائی کرام کے زبانی معلوماتی اور ولولانگیز خطابات آپ نے سماعت کی ابھی آپ کے سامنے اسٹیج پر حضور قبلہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت عظیم الشان خانقہ کے عظیم الشان سجادہ نشین حضور قبلہ پیر سید ابو فزیل فصیحی داما ذلہ الحلینہ کے ذات بابرکات ہمارے اور آپ کے سامنے رونق افروز ہیں تھوڑی دیر کے لیے دیاری غوث بنگالہ کی اس فطیر کو آپ سماعت کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافے کا میں ضرور سبب بنوں گا آپ لوگ سب بردو سمجھ رہے ہیں میں پہلی بار نظامت بنگالہ میں سنا اسے پہلے میں سلاکے میں حضور کی سرپرستی میں آیا لیکن نظامت تو لوگ اردو میں ہم سنتے تھے لیکن آج الحمدللہ ہم نے بنگالہ میں بھی نظامت سن لیا یہ ہمارے لئے کچھ نصیبی ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں اور نہ تھوڑا بہت بنگالہ تور ملوڑ کے ہم بھی بول لیتے ہیں آپ نے اردو بچے پارسی بولیے بھائی ہاں ماشاءاللہ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے دونوں جہان کے مرکز عقیدت کمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار حاشمی سرکار کونین کے ولین فصلِ بہار عرشکی زیب و زینت فرشکی طیب و نزہت نوشہِ بزم جنت گولِ باغِ رسالت مصطفیٰ جانِ رحمت ساقیِ قوسر شافعِ محشر حضور احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باوازِ بلند پورا مجمع پڑھنے درودِ پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے حضور کی شان میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ رب الکریم اللہ رب الازت نے قرآن مقدس کے پارہ نمبر بیس سورہ نمبر انتیس آیت نمبر چودہ میں ایک پیغمبر کا ذکر کیا اور اس پیغمبر کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کیا نام ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے کیا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے جو تقریباً آدم علیہ السلام سے ان کے وسال سے ایک سو سال بعد یا ایک سو چھپیس سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے حضرت نوح علیہ السلام اس قوم میں ساڑھے نو سو سال تک زندہ رہے اس ذات بابرکات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اور کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا میں نے اپنے پیغمبر حضرت نوح کو اس کی قوم کے درمیان بھیجا جب اس کی قوم میں میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا تو وہ ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے دین سکھاتے رہے اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے اللہ کے احکامات اور اپنے دین کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت کی جانتے ہیں ایمان لانے والوں کے تعداد کتنی ہوئی ساڑھے نو سو سال سمجھانے کے بعد نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کتنے لوگ ہوئے صرف اور صرف ایٹی اسی لوگ ساڑھے نو سو سال میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا اسی اسی لوگ صرف ان کی بات مانے اور اسی لوگوں نے کلمہ پڑھا اس کے علاوے جب لوگ بات نہیں مانے نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے تبلیغ کرتے رہے بتاتے رہے لیکن قوم نے جب ان کی بات نہ مانی تب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لئے دعا کی مولا یہ بات یہ لوگ میری بات نہیں مانتے الٹا مجھ کو جھٹلاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ خدا کو ایک مانو یہ مانتے ہی نہیں ہے مولا میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ کو نبی مانو پروردگارِ عالم یہ تو مجھ کو نبی ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ایک دو سال نہیں ایک دو سو سال نہیں ساڑھے نو سو سال سے میں سمجھا رہا ہوں مولا اب لگتا ہے کہ یہ بات نہیں مانیں گے اور مجھ کو ہی تکلیف دے رہے ہیں مجھ کو ہی ستا رہے ہیں مجھ کو ہی پریشان کر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کوفہ کی سرزمین سے جہاں حضرت مولا علی امامت کیا کر دے تھے اسی ٹھیک بغل میں ایک جگہ ہے وہیں سے نو علیہ السلام کھڑے ہوئے آج بھی وہ جگہ گھیر کر کے وہاں کے لوگوں نے رکھا ہے وہاں سے نو علیہ السلام نے دعا کر دی کی پروردگارِ عالم یہ لوگ اب تیری بات ماننے والے نہیں ہیں تیرے پیغمبر کی بات ماننے والے نہیں ہیں مولا نو علیہ السلام کی در دعا ہوئی اللہ رب العزت نے اس پوری قوم پر پوری دنیا میں پانی کا عذاب نازل کر دیا نو علیہ السلام کا آرڈر دیا کہ میرے پیغمبر آپ ایک کشتی تیار کیجئے اور اس کشتی میں آپ اور اپنے گھر والوں کو اپنے ماننے والوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو سب کو بٹھائیے شامل کر لیجئے چرند و پرند کو حضرت نو علیہ السلام نے سب کو لیا اور لینے کے بعد اس کشتی میں سوار ہوئے اللہ رب العزت نے پانی کا وہ چشمہ جاری کیا ایسا پانی جاری ہوا کہ پوری دنیا میں نو علیہ السلام کی کشتی چھے مہینہ تک مسلسل پانی کے کانے پہ چلتی رہی چھے مہینہ تک نو علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلتی رہی چھے مہینے کے بعد اسی ایران کی سرزمین پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جودی اس پہاڑ پر نو علیہ السلام کی کشتی تھیری لگی اس کے بعد نو علیہ السلام نیچے اترے اور ان کے ماننے والے زمین پہ تشریف لائے اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نو علیہ السلام کا نام نو کیوں پڑا حالانکہ اس کے علاوے بھی اور بہت سارے نام ہیں جیسے ان کا نام عبدالجبار بھی ہے اس کے علاوے اور بہت سارے نام ہیں لیکن نوح نام پڑھنے کی وجہ کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا سلسلہ بغتا ہوں حضرت نو علیہ السلام کا نام نوح اس لیے پڑھا امدت القاری جو بخاری شریف کے شرع ہے لکھتے ہیں کہ نو علیہ السلام نوح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا اسی سے بنا ہے نوحہ جیسے کہ عام طور پر کسی کے انتقال کر جاتا ہے تو عورتیں روتی ہیں بہت زیادہ روتی ہیں کپڑے پھار لیتی ہیں بال بکھیر لیتی ہیں تو اس لیے اس کو کہتے ہیں نوحہ خانی اسی طرح سے محرم کے موقع پر اور دوسرے موقع پر جب جب بہت زیادہ رویا جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ نوحہ خانی کر رہی ہے یعنی یہ بے حساب رو رہی ہے نو علیہ السلام بہت زیادہ رونے والے تھے کیوں رو رہے تھے رونے کی وجہ یہ کیا تھی تو بخاری شریف کے شرع میں یہ بات موجود ہے حضرت نو علیہ السلام نے ایک مرتبہ کتے کی شکل کو دیکھا جب کتے کو دیکھا تو کتے کی شکل نو علیہ السلام کو پسند نہیں آئی کتے کی شکل نو علیہ السلام کو جب پسند نہیں آئی تو دل میں صرف یہ خیال کیا دل میں یہ سوچا کسی سے کہا نہیں دل میں یہ خیال آیا یہ کتے کی شکل بڑی عجیب ہے یہ دیکھنے میں جو ہے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے یہ کیسی شکل لے کر دنیا میں آیا ہے نو علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جب نو علیہ السلام نے اپنے دل میں اس کتے کے سامنے اپنے خیال کا اظہار کیا بولا نہیں صرف سوچا تھا صرف دل میں خیال آیا تھا کہ بڑا بد شکل لے کر کہ یہ کتہ جو ہے دنیا میں آیا ہے اللہ رب العزت نے کتے کو زبان عطا کر دی اور کہا اے میری مخلوق کتہ تو میرے پیغمبر کے سامنے اپنی زبان کھول کر کے بات کر اور میرے پیغمبر سے یہ سوال کر کہ اے اللہ کے پیغمبر نو علیہ السلام آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کو میری شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے تو بتائیے آپ کا اعتراض نقش پر ہے یا نقاش پر ہے آپ کا اعتراض آپ کا سوال آپ کو جو پسند نہیں آ رہی میری شکل تو آپ کا اعتراض کس پہ ہے اس چہرے پہ ہے یا اس چہرے کو بنانے والے پر ہے نو علیہ السلام کے سامنے کتہ بولنے لگتا ہے اور کتہ بول پڑتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ کے دل میں جو خیال آیا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں آپ کے ذہن و دماغ میں جو بات کردش کر رہی ہے وہ کھوم رہی ہے وہ یہ کہ میری شکل آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس شکل پہ آپ کو اعتراض ہے یا جس خدا نے اس شکل کو بنایا ہے اس خدا کے بناوٹ پہ آپ کو اعتراض ہے اللہ اکبر جب اس کتے نے سوال کیا تھا حضرت نو علیہ السلام خاموشی سے سوال سنتے رہے اس کے بعد وہ کتہ کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ نقش جو میری شکل ہے اس شکل پہ آپ کو اعتراض ہے تو ذرا میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر میری شکل آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اگر اس شکل کو بنانے کا اختیار مجھ کو ہوتا اللہ اگر مجھ کو اختیار دے دیتا کہ تو اپنی شکل اپنے سے بنا لے تو میں کوئی حسین و جمیل صورت نہ بنا لیتا میں کوئی خوبصورت چہرہ نہیں بنا لیتا اس کے بعد آگے وہ کتہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے بلکہ اس بات پر اعتراض ہے کہ جس نے میری شکل کو بنائی ہے اس نے عجیب شکل بنا دی تو پھر آپ کا اعتراض اس خدا وحدہ لا شریک کی ذات پر ہے جس نے سارے مخلوقات کو پیدا کیا جس نے آپ کے چہرے کو بھی بنایا ہے جس نے میرے چہرے کو بنایا ہے اور خدا پر اعتراض کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اس کتے نے کہا یہ کتے کا سوال کتے کا جواب تھا پیغمبر حضرت نو علیہ السلام سمجھ گئے یہ کتہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے اس کو بلوانے والا خدا کی ذات ہے حضرت نو علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کتہ خود سے نہیں بول رہا ہے اس کو خدا بلوا رہا ہے تب جا کر کہ یہ کتہ بول رہا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اپنی سوچ پر نادم و شرم سار ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں رونے لگے اور خدا سے معافی مانگنے لگے معافی کتنے دن کی تھی روئے کتنے دن تھے جانتے ہیں صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ اس نے کتے کی شکل پہ اتراز کیا تھا مسلسل حضرت نو علیہ السلام چالیس سال تک روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے اور کہا مولا کریم میں نے تیرے بنابٹ پہ اتراز نہیں کیا تھا مولا میں نے کتے کی شکل پہ اتراز نہیں کیا تھا میرے دل میں یہ خیال آیا جو صرف خیال تھا میں نے نہ کتے سے کہا نہ تجھ سے فریاد کی بس یہ خیال تھا مولا اپنے خیال پہ میں میں نادم و شرم سار ہوں چالیس سال تک پیغمبر حضرت نو علیہ السلام روتے رہے خدا کی بارگاہ میں اسی رونے کی وجہ سے اللہ ربطالعزت نے اس پیغمبر کا نام حضرت نو علیہ السلام رکھ دیا بات سمجھ میں آئی آپ اتراز یہ تھا کہ کتے کی شکل پسند نہیں آئی تھی دوسری تفسیر جو ہے کہ نو علیہ السلام کیوں روتے تھے ایک اور تفسیر ہے جس کو اللہ محمد ردد عینی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے جو سالے نو سو سال آئے تھے نو علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھائے تھے نا تو سالے نو سو سال میں صرف اسی لوگ ایمان لائے نو علیہ السلام کو اسی بات کے فکر تھی کہ میری قوم میں میرا کلمہ پڑھنے والوں میں صرف اتنی تعداد اسی صرف اسی جبکہ دوسرے امبیاء کرام کی تعداد تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہوگی اب میرا کلمہ پڑھنے والا صرف اسی لوگ رہیں گے جانتے ہیں ٹوٹل میدان محشر میں جو صفیں لگائی جائے گی اس صف کی تعداد ایک سو بیس ہوگی کتنی ہوگی ایک سو بیس صف ہوگی میدان محشر میں ایک سو بیس صف میں صرف اسی صف جو ہوگی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی ہوگی اسی صف صرف اس امت کی ہوگی باقی چالیس صف میں سارے انبیاء کرام اور ان کا کلمہ پڑھنے والا ان کے ماننے والوں کی تعداد ہوگی تو اسی بات کے فکر تھی حیث نو علیہ السلام کو کہ میں اتنی محنت سے سمجھا رہا ہوں ایک دو سال نہیں ایک دو سو سال نہیں ساڑھے نو سو سال تک سمجھایا پھر بھی لوگ ماننے کو تکیار نہیں اسیب اسی لوگ کلمہ پڑھے میرے پیارے مسلمانوں وہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ کے دین پہ اپنے ماننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے عقیدت مندوں کو سمجھایا اور سمجھا کر کے ان کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہتے تھے اور اللہ رب العزت نے ایسے برغزیدہ بندوں کے ذریعے سے ان کے خیالات میں بھی کنٹرول کروایا کہا کہ تم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو کہنا تو دور کی بات تم کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو اللہ کے اس پیغمبر پہ اللہ کے اس پیغمبر کو یہ احساس دلایا کہ ساری مخلوقات میری ہیں اس کا بنانے والا میں ہوں خدا میں ہوں خالد میں ہوں روزی میں دیتا ہوں پیدا میں نے کیا ہے موت بھی میں ہی دینے والا ہوں اور زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں اے میرے بندوں تمہیں کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنی اعتبار سے اپنی محبت سے اپنی مرض سے پیدا کیا ہے یہاں لگ بات ہے انسان آج ایک دوسرے کو تانہ دے رہا ہے انسان آج ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے انسان آج ایک دوسرے کا مزاق اڑا رہا ہے انسان ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان کا مزاق اڑا رہا ہے ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان کی برائی کر رہا ہے ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان کی غیبت اور چگلی کرتا ہے ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان کو زلیل کرنے میں لگا ہوا ہے ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنے میں لگا ہوا ہے اب آپ سوچئے آج ہمارا اور آپ کا اسٹیٹس کیا ہے ہم کہا کہ کس کھیت کے مولی ہیں وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے وہ تو اللہ کے نبی تھے ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا لیکن آج ہمارا کیا اسٹیٹس ہے نہ ہمارے پاس روزے کی دولت ہے نہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہے نہ ہمارے پاس حج و زکاة ہے لیکن پھر بھی آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنے میں طلاع ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ علم کی دولت ہے نہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اگر کوئی قرآن و حدیث بتائے سمجھائے تو اس کی بات سننے کو بھی ہم تیار نہیں ہوتے ہیں بس بات شروع ہی کسی کو پشاب لگ گیا کسی کو یہاں جانا ہے کسی کو وہاں جانا ہے کوئی اُٹھنے لگے کوئی دھر اُدھر کرنے لگے سننے کو تیار نہیں ہے جبکہ کسی کے مزاق اُڑانے کے بارے میں سنیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مومن کو اللہ رب العزت کل میدان محشر میں جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے طرف جانے کا حکم دے گا ایک گنادی ایک بلانے والا جنت کے دروازے سے اس کو پکارے گا بلائے گا کہے گا آؤ آؤ جنت کے طرف جب وہ بندہ جنت کے دروازے کے قریب جائے گا تو جنت کے دروازے اس کے لئے بند کر دیا جائے گا پھر دوسرے دروازے سے اس کو بلائے جائے گا جب دوسرے دروازے کے قریب وہ لاچار مجھبور ہو کر کے جائے گا تو دوسرا دروازہ بھی اس کے لئے بند کر دیا جائے گا اسی طرح سے ہر ایک دروازے سے اس کو پکارا جائے گا لیکن بے بسی کے عالم میں جب وہ دروازے پہ پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو اور دوسروں کو بلائے جائے گا ایسے لوگوں کو جو دنیا میں کسی کا مزاق اڑایا کرتے تھے جو دنیا میں کسی کے بے عزتی کیا کرتے تھے جو دنیا میں کسی کے پیچھے پڑے رہتے تھے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس کو جنت کے دروازے پہ بلایا جائے گا تو بلانے کے بعد جیسے ہی وہ پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر اس کو آواز دی جائے گی وہ سمجھ جائے گا کہ اب جنت کے دروازہ میرے لئے کھلنے والا نہیں ہے وہ لاچار اور مجبور ہو کر کے اب بلایا جائے گا پھر بھی وہ نہیں پہنچے گا اللہ اکبر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ کل میدان محشر میں لاچار اور مجبور ہوتا ہوا نظر آئے گا جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کا مزاق اڑایا کرے گا آج ہمارا اور آپ کا اسٹاٹس یہ ہے ہم کسی کے پیچھے پر گئے ہم کسی کے مزاق اڑانے میں لگ گئے ہم کسی کے پیر کھیچنے میں لگ گئے میری قوم کا حال یہ ہے آج اگر کوئی مسلمان ترقی کر رہا ہے تو ہم یہ پتا کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ترقی کیسے کر لیا اگر کوئی مسلمان بریانی کھا لیا تو ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ بریانی آج کیسے کھایا ہم اس کے پیچھے پڑ گئے اگر کسی کا بچہ آلی میں دین بن گیا اگر کسی کا بچہ پیر صاحب کے پاس آکے بیٹھنے لگا تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بڑا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس صاحب اس کا آنا جانا ہونے لگا اس طرح سے آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے کے پیچھے پڑنے کی عادت لگا لیے ہیں عادت بنا لیے ہیں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے حالانکہ ہمارے قوم کی حالت یہ ہے ہمیں یہ چاہیے تھا اللہ رب العزت نے ہمیں جو کمپلیٹ زندگی دی تھی وہ زندگی اس لیے نہیں دی تھی اللہ نے صحیح سلامت جسم دیا اللہ نے ایمان کے دولت ادا فرمائی اللہ نے اس جسم دو ٹان دو پیر دو ہاتھ دو کیڈنی دو جو ہے مکان اور دو آنکھیں عطا فرمائی یہ جسم یہ باڈی صحیح سلامت اللہ رب العزت نے دیا اور دینے کے بعد کہا اے میرے بندے میں نے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ تُو کسی کے پیچھے پر جائے اے میرے بندے میں نے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ تُو کسی کے پیر کھچنے میں لگ جائے اے میرے بندے میں نے تجھے اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا یہ کون آج بریانی کھا رہا ہے کون آج کہاں جا رہا ہے کون آج کیا کر رہا ہے وہ کیسے دولت مند بن گیا اس کا بیٹا کیسے آگے بڑھ گیا وہ کیسے کما کر کے وہ کیسے پڑھ لکھ کر کے اچھا آدمی بن گیا اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میں نے جو تجھے جسم صحیح سلامت دیا ہے میں نے تجھے جو زبان صحیح سلامت دیا ہے میں نے تجھے جو آنکھ صحیح سلامت دیا ہے میں نے تجھے جو دل صحیح سلامت دیا ہے اے میرے بندے اس زبان کو میں نے کسی دوسرے کے پیچھے پرنے کے لئے لگانے کے لئے نہیں دیا ہے جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا اعلان کرتا ہے یا ایتوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا اے ایمان والو تم نے جب کلمہ پر لیا ہے تو کلمہ پرنے کے بعد تم کسی کے پیچھے مت پڑو بلکہ رات اور دن اللہ کا ذکر کیا کرو صبح اور شام اللہ کیا کرو اسی سے اللہ راضی ہوگا اسی سے رسول اللہ راضی ہونے والے اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کون پر یعنی کھایا تو اس کے پیچھے پر جاؤ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ کون آگے پر رہا ہے تو تم اس کے پیچھے پر ہو بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا ایمان والو تم نے کلمہ پڑا ہے تم کوئی آوارہ لچہ لفنگا گنڈا نہیں ہو تم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے تجھے عزت کی دولت عطا فرمائی ہے اب خود بھی عزت دار بنو دوسرے کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو اپنی بہو پیٹھیوں کو پہن کو عزت کی نظر سے دیکھو تو سماج میں جو دوسرے کی بہو پیٹھیوں اور پہن ہیں اس کو بھی عزت کی نظر سے دیکھو اس کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ پچیس تیس ہزار کا موبائل لے کے سب اٹھا بازی کرتے رہو اور پچیس تیس روپے کا پڑی آکھا کے دین بار پچر پچر دھوکتے رہو بیڑی پیتے رہو کٹکا کھاتے رہو اور جب موقع ملے تو چورہوں پہ بیٹھ کے تاش کی پتی پہ وقت گزارو اللہ نے اس لیے زندگی نہیں عطا فرمائی تھی اے میرے قوم کے نوجوانوں تمہاری زندگی قیمتی ہے اللہ نے ایک مرتبہ زندگی دی ہے یہ آنکھ ایک مرتبہ بند ہو گئی تو دوبارہ پھر اس دنیا میں آنکھ نہیں کھلنے والی ہے اس نے یاد رکھو جس خدا نے پیدا کیا اس خدا نے فارمولہ بھی دیا ہے جس خدا نے پیدا کیا اس خدا نے ثابتہ بھی بتایا ہے جس خدا نے پیدا کیا اس خدا نے اصول بھی بتایا ہے جس خدا نے پیدا کیا اس خدا نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں اس سماج تمہیں آگے کیسے بڑھنا ہے تمہیں ترقی کیسے کرنی ہے سنو جس خدا نے تمہیں زندگی دی ہے وہ خدا تم سے کتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ تم سے کہتا ہے دیکھ تیرے جسم کے اندر جو کڈنی صحیح سلامت ہے یہ تم نے مانگا نہیں تھا پھر بھی میں نے صحیح سلامت کڈنی دی ہے اے میرے بندے دیکھ تیرے جسم میں جو آنکھ صحیح سلامت ہے تم نے مانگا نہیں تھا پھر بھی میں نے تجھے پیدا کیا تو آنکھ سہی سلامت دے کر کے پیدا کیا اللہ جس نے زندگی دی ہے وہ اللہ کہتا ہے میرے بندے غور کر اپنی اسٹارٹس پہ دیکھ اپنی زندگی پہ جب تیرا پربردگار پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے جب تم نو مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے تم نے کھانا مانگا نہیں تیرے پربردگار نے تیرے ماں کے پیٹ میں تجھے کھلایا بھی تجھے پلایا بھی اے پربردگار میرے بندے دیکھ تم جب پیدا ہو گئے اور ماں کی گود میں آ گئے تم اس وقت بول نہیں سکتے تھے اللہ نے کھانے پینے کے شکل میں تیری ماں کی چھاتی سے صاف اور شفاف دودھ کی صورت میں دودھ کی نہر جاری کر دی تم مانگ نہیں رہے تھے پھر بھی تیرے خدا نے تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا اللہ نے جب تمہیں زندگی دی اس خدا نے بتایا کہ دیکھ جب تم اس سے پڑے ہو گئے اب تم چلتے تھے تو گر پڑتے تھے تم بول نہیں سکتے تھے تم ایک پیسہ کماتے نہیں تھے تم ایک روپیا کی دولت نہیں لاکر کے دیتے تھے کہ اس سے تم کھاؤ آج چکن بنے گا آج مٹن بنے گا آج سبزی بنے گی آج انڈا بنے گا مچھلی بنے گی نہیں میرے بندے تمہارے اندر یہ فکر نہیں تھی تم یہ سوچتے بھی نہیں تھے جو کہ تمہارے اندر وہ شعور نہیں تھا پھر بھی تیرا پروردگار تجھے اچھا کھلاتا بھی تھا تجھے پھلاتا بھی تھا اے میرے بندے دیکھ تیرا خدا وہ ہے جو تجھے ماں کے پیٹ سے کھلا رہا ہے اور پچپن میں بھی تجھے کھلا رہا ہے جوانی میں بھی تجھے کھلا رہا ہے بڑھا پہ میں بھی کھلے تجھے کھلا رہا ہے اب اے میرے بندے دیکھ جو جو تجھے چاہیے تھا وہ خدا وقت پہ ٹائم پہ سب کچھ تجھے دیتا رہا اور جب تم پڑے ہو گئے پالی ہو گئے اب تیرا پروردگار کیا چاہتا ہے تیرا خدا تجھے کیا چاہتا ہے تیرے خدا نے تجھے جوانی نہیں مانگی تیرے خدا نے تجھے کڑری نہیں مانگی تیرے خدا نے تجھے آنکھ نہیں مانگی تیرے خدا نے تجھے ہاتھ نہیں مانگا تیرے خدا نے تجھے سر نہیں مانگا تیرے خدا نے تجھے پیر نہیں مانگا تیرے خدا نے تجھے دل نہیں مانگا تیرے خدا نے تجھے زبان نہیں مانگی وہ خدا کس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے لے کے جوانی جوانی سے لے کے بڑا پاتا کیا وہ خدا کیا چاہتا ہے پر قرآن قرآن اعلان کرتا ہے وہ خدا یہ چاہتا ہے یا یوہلہ دینہ آمن اذکر اللہ اے میرے بندے جب صبح کو اٹھو تو مجھے یاد کر لو جب شام ہو جائے تو صرف تم مجھے یاد کر لو اسی میں تیرا پروردگاہ خوش ہوتا ہوا نظر آئے وہ خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ تم صرف مجھے یاد کر لو وہ خدا تم سے خوش ہو جائے گا وہ اور کچھ نہیں مانتا تیرا خدا تجھ سے اور ایک بات ہے جب تم خدا کو یاد کر لے اچھا ایک بات بتائیے ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے اور آج کل تو یہ بات ہے ہمارے بزرگوں میں بھی آگئی ہے کومیڈی دیکھنا موبائل نکالے پٹ 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 یہ سیریال یہ کومیڈی اور اس کے بعد موبائلوں میں ایک سے ایک چیزیں ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آہا بچوہ کیا ہے اسٹائل کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سماج میں ہمارے قوم میں ہو رہا ہے یہ باتیں پائی جا رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی ایک انسان بتاؤ جس کو تم مالدہ کے سرزمین پہ فرقہ کے سرزمین پہ یہاں بیٹھ کر یاد کرتے ہو اس کی ریل دیکھتے ہو اس کی کومیڈی دیکھتے ہو وہ جہاں رہ رہا ہو وہاں اس کو خبر ہو جاتی ہو ایک انسان بتاؤ تم نے بیس سال چالیس سال موبائل کا استعمال کیا پچیس ہزار کا موبائل گھنٹوں اس موبائل میں لگائے رات کے بارہ بجے ایک بجے جس موبائل میں وقت دیتے ہو اور دیکھتے ہو فلمیں ڈرامی سیریال کومیڈی کارٹون جو اپنے بچوں پہ تم دکھا رہے ہو سکھا رہے ہو گھنٹوں وقت دیتے ہو کیا وہ بمبئی کا ہیرو کیا وہ ناچنے والی کیا وہ کومیڈی کرنے والا کبھی آپ کو بھی یاد کیا ہے آپ نے کتنا وقت کیا موبائل کے پیچھ اپنے زندگی کا کلکولیٹ کرو حساب کرو اور یاد رکھو جب حساب کے بات آئی ہے تم ایک بات آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرتِ ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے رعوی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ماز اللہ تعالیٰ میدان محشر میں مومن بندوں سے اس کے ہر ایک چیز کا حساب لے گا ہر ایک چیز کا کتنی سی چیز کتنی باتوں کا حساب لے گا جانتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے آنکھ میں سرما لگایا ہوگا تو اللہ اس سے بھی پوچھے گا کہ بتا تو کس مقصد سے آنکھوں میں سرما لگایا تھا یاد رکھو میرے آقا فرماتے ہیں کسی نے آنکھ میں سرما لگایا ہوگا تو اس سے اس آنکھ میں لگے ہوئے سرما کا بھی حساب دینا ہوگا اور اس کے بعد آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ماز میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میدان محشر میں تم نیکی لے کر کے آؤ اور دوسرے لوگ تمہاری نیکی کو لے کر کے چلے جائیں دوسرے لوگ تمہاری نیکی کو لے کر چلے جائیں ماز میں یہ نہیں چاہتا میرے آقا کیا بتانا چاہتا ہے کہ میری نیکی دوسرے لوگ لے کر چلے جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگا شروع شروع میں کوئی طالب علم جب پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی اس بات کے تائی دوسری حدیث سے ہوتی ہے حضرت ابو امامہ باہیلی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں ایک حدیث اور سنیے حدیث سنیں گے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ اب جو میں آپ کو حدیث بتانے جا رہا ہوں اس حدیث میں اللہ کتنی سی چیزوں کا حساب لے گا اس کا ذکر ہے کتنی سی چیزوں کا حساب لے گا اس کا ذکر ہے حضرت ابو امامہ باہیلی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ اپنے عزت کی قسم کھا کے فرمائے گا میدان محشر میں اللہ فرمائے گا مجھے میری عزت کی قسم آج ہر ایک ظالم کے ظلم کا حساب کیے بغیر آج وہ نہیں رہ سکتا ہے چھٹکارہ نہیں پاسکا اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں آواز لگائی جائے گی ایک بندے کے بارے میں فلاہ بن فلاہ کہاں ہے اس کا نام لیا جائے گا اس کے باپ کا نام لیا جائے گا سنیے اے بابو بیٹھو 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 حدیث سن لو سنو پھر جا کر کے تم معلوم ہے تم کیا کرے حدیث سنیے حدیث اور قرآن جب بیان کیا جائے تو اس وقت اٹھنے کا نہیں ہے بیاد بھی ہوتی ہے سنیے اگر ضرورت ہے بہت زیادہ تو ضرورت سے جا سکتے ہیں ورنہ سنیے توجہ کے ساتھ سنیے ایسا موقع بار بار نہیں آتا کہاں پیر صاحب ملیں گے کہاں علماء کرام ملیں گے کہاں اس طرح کی محفلیں ہوں گی یہ محفل یہ بھی کل آپ کو میدان محشر میں کام آنے والے ہیں اس نیت سے آپ بیٹھئے کہ یہاں سے ہم کچھ لے کے جائیں اور جس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے اس نیت سے آپ بیٹھئے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل جب اللہ خود خود اللہ کہے گا کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم آج کوئی بھی ظالم بغیر حساب و کتاب دیئے ہوئے آج یہاں سے نہیں جا سکتا چارہ نہیں ہے چھتارہ نہیں پاسکتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کا نام لے کے اور اس کے باپ کا نام لے کے میدان محشر میں بلائے جائے گا کہاں ہے فلا بن فلا وہ آئے گا خدا کے سامنے عرض کرے گا جب وہ بندہ آئے گا تو جانتے ہیں اس کے پاس کتنی نیکی ہوگی آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سے ایک بلند و بالا ایک بڑا جیسا پہاڑ ہوتا ہے وہ بندہ خدا کے سامنے پہاڑ جیسی نیکی لے کر خدا کے بارگاہ میں حاضر ہوگا کہیے سبحان اللہ پہاڑ جیسی نیکی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے کتنی کلومیٹر میں پھیلا ہوتا ہے اتنی نیکی لے کر آئے گا خدا کے سامنے اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کی نیکی کو کیسے دیکھیں گے جانتے ہیں ایسے سر اٹھا کر جیسے کوئی پچاس منزلہ مکان کو دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے ایسے سر اٹھا کر دیکھتا ہے حضور فرماتے ہیں اس طرح سے سر اٹھا کر کے لوگ اس کی نیکی کو دیکھیں گے اتنی نیکی لے کے آیا ہے میرا آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ خدا کے سامنے آ جائے گا تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے پھر آواز لگائیں گے میدان محشر میں کہ کون ایسے لوگ ہیں جس کا دنیا میں اس نے حق مارا تھا آؤ وہ سارے بندے آؤ خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ وہ فرشتہ آواز دے گا کہ ہے کوئی دنیا میں اس نے جس کا حق مارا تھا یہاں تک کہ کسی کی دیوار کی مٹی کو اگر کسی نے خرچ دیا تھا ایسے ہاتھ لگایا مٹی چھوڑا دی اور کچھ نہیں کیا مٹی چھوڑا دی کسی کا بالو اٹھا لیا کسی کی گٹی اٹھا لیا کسی کا سمنٹ چوری کر لیا آقا فرماتے ہیں اس کا بھی حساب ہو تو اللہ کے فرشتے جب آواز لگائیں گے کہ جن جن لوگوں کا اس پر حق ہے وہ سارے لوگ آ جاؤ چاہے وہ روپیہ کا حساب ہو چاہے زمین کا حساب ہو چاہے بھائی نے اپنے بہن کے جائدات کو مار لیا ہو چاہے باپ نے بیٹے کا حصہ پر طرف کر دیا ہو چاہے بیٹے کا حق مار کے کسی بیٹے کا حق مار کے کسی بیٹی کو لکھ دیا ہو یا بیٹی کا حق مار کے کسی بیٹے کو دے دیا ہو یا بھائی بھائی کا حق مار لیا ہو یا کسی کا پیسہ حرد کر لیا ہو یا کسی کی زمین کو تبا دیا ہو یا پھر کسی پہ ظلم کیا ہو کسی کو ناہک گالی دیا ہو کسی کو ستایا ہو کسی کو برا بھلا کہا ہو کسی کا مزاق بڑایا ہو کسی کی چوری کر لی ہو یا پھر کسی کے بے عزتی کی ہو کل میدان محشر میں سب سے کہا جا گیا ہے ایسے بندے آؤ آؤ سب کو خدا بلا کہا ہوں وہ سارے بندے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہیں گے مولا میں حاضر ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا میرے ساتھ ایسا کیا تھا سامان لیا تھا میرا پیسہ لیا تھا کوئی کہے گا میری زمین ہڑپ لیا تھا کوئی کہے گا مولا اس نے جو ہے میری جائداد ہڑپ لی تھی کوئی کہے گا مولا اس نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا کوئی کہے گا مولا اس نے میرا حصہ نہیں دیا تھا مولا یہ میرا بھائی تھا لیکن میرے باپ کا جب انتقال ہو گیا تو میرا حصہ نہیں دیا بلکہ یہ سارا حصہ سب یہی رکھی لیا تھا کوئی کہے گا مولا کریم میرے پاس تو جو پیسے تھے میں نے اس کو رکھنے کے لئے دیا تھا لیکن اس نے ہڑپ کر دیا کوئی کہے گا مولا میں نے دکان میں یہ ادھار کھایا تھا لیکن کھانے کے بعد اس نے انکار کر دیا کوئی کہے گا مولا اس نے مجھ سے لیا دس ہزار روپیہ لیکن پیسہ واپس نہیں کیا یہ سارے لوگ میدان محشن میں پہنچ جائیں گے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اب اس سے تو اپنا حساب و کتاب برابر کر لے اللہ کہے گا اس سے جو پہار جیسی نیکی لے کے آیا تھا اللہ کہے گا اس سے اب اپنا حساب و کتاب برابر کر لے اللہ کے بندے کہیں گے مولا میں اس سے کیسے حساب لوں کیا حساب لوں اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نہ اس پاس پیسہ ہے نہ تو یہاں پہ زمین ہے نہ جائداد ہے نہ یہاں پہ دولت ہے نہ یہاں پہ جو ہے یہ مکان لے کے آیا ہے نہ یہاں پہ جو ہے یہ کسی کا کچھ سامان لے کے آیا تو کیا حساب و کتاب برابر کریں یہی وجہ ہے کہ آج آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائیوں کا حق دے دیجئے بہنوں کا حق دے دیجئے آپ مار کے ہی کریں گے کیا قبر میں نہ علماری ہے نہ آپ کے کفن میں جیب ہوگا کہاں پیسہ لے کے جائیں گے آپ اگر آپ نے کسی کا پیسہ مارا ہے کہاں لے کے جائیں گے کب تک چالیس سال پچاس سال کھائے پیئے اسپطالوں میں دے دیئے ایک دو لاکھ روپیہ ہسپٹل میں دے دیئے دو چار لاکھ روپیہ ختم لیکن اس کا قرض تو باقی رہ گیا نا جس کا آپ نے مارا جس کی زمین آپ نے حرپی وہ زمین تو یہی رہ گئی نا قبرستان لے کے گئے آپ جس کو آپ نے ستایا جس کو گالی دی یہ ساری چیزیں تو یہی رہ گئی لیکن فرشتے تو لکھ لئے نا کس دن آپ نے کیا کہا تو جب جب اللہ فرمائے گا لے لے تو کہے گا مولا یہ تو کچھ لے کے آیا ہی نہیں لے کیا تو اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے اس کے پاس جب پہاڑ جیسی نیکی ہے نا تو جتنا تیرا حساب و کتاب بنتا ہے اس کی نیکیوں میں سے تو کچھ نکال نکال کے جتنا تیرا بنتا ہے اتنا اپنا حق اور حصہ لے لے اس کی نیکیاں کم ہوتی جائے گی اور پھر لیتے لیتے لوگ اس کی پہاڑ جیسی نیکیوں کو لے کے ختم کر دیں گے یہاں تک کے لینے والوں کی تعداد رہ جائے گی اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی کتنا لے کے آیا تھا پہاڑ جیسا اور ابھی لینے والوں کی تعداد باقی ہے نیکیاں ختم ہو گئی لوگ بچے ہوں گے اب خدا فرمائے گا ان لوگوں سے میرے بندے تو کیوں کھڑا ہے تو بھی لے لے تو وہ بندہ کہے گا مولا جو نیکیاں تھی وہ تو سب لوگ لے کے ختم کر گئے اب ہم کیا لے اب تو کچھ ہے ہی نہیں اب ہم کیا لے تو اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تم لوگوں کے پاس جو گناہ ہے نا تم نے دنیا میں جو گناہ کیا تھا تم نے دنیا میں جو خطائیں کی تھی اے میرے بندے لا اس گناہ کو میرے سامنے لا اور اپنے اپنے گناہ کو جتنی تیری نیکیاں بنتی تھی اتنے گناہ اس کے سر پر ڈال دے اور وہ اپنے گناہ کے بوجھ کو اس کے اوپر ڈال کے اپنی بوجھ کو ہلکا کر لے اور پھر لوگ اپنے گناہ کے بوجھ کو اس بندے کے اوپر ڈال دیں گے اور اپنا بوجھ ہلکا کر لیں گے اللہ اکبر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ایسا بندہ اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا میرے پیارے مسلمانوں یہی وہ بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے آج دنیا میں کسی کو ستایا کسی کو گالی دی کسی کا ہڑپا کسی کا دل دکھایا کسی کو تکلیف پہنچائی یہ کب تک بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال تک اس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے مرتے وقت آپ کو کچھ بھی نہیں آ آپ کسی کا کچھ کر سکتے ہیں جب موت کا فرشتہ آ جائے گا آپ کے پاس آنکھیں آپ کے پاس ہوگی جسم آپ کے پاس ہوگا پیر آپ کے پاس ہوگا لیکن کچھ کام کرنے والا نہیں ہے آخری وقت ہوگا تو صرف آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے یہ باپ ہے یہ بھائی ہے یہ ماں ہے یہ چچا ہے نہ آپ اپنے ہاتھ سے کھا سکیں گے نہ کچھ بول سکیں گے نہ کسی کو کچھ کر سکیں گے نہ دے سکیں گے نہ لے سکیں گے کوئی کام نہیں آنے والا ہے آخیر میں آپ کی موت ہو جائے گی لوگ جلدی سے گھر سے باہر نکال دیں گے جو پنگلہ جو مربل جو ٹائس کا گھر تھا لوگ آپ کے باپ جلدی سے آپ کا کفن کا انتظام ہوگا اس کے بعد وہی دوگز جمی زمی ہوگی جہاں کہ رات دن پارش ہوتی رہتی ہے تو ٹپ 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 پانی چوتا رہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی جھاکنے والا نہیں نہ ایک بلب ہوگا نہ ایک مرکری نہ کوئی لائٹ ہوگی نہ کوئی دیکھنے والا جائے گا نہ کوئی کمبل نہ کوئی بستر نہ کوئی جو ہے اورنا نہ کوئی پیچھونا ہوگا ایسی جگہ پہ جا کر کے لوگ آپ کو دفن کر کے چلے آئیں گے میرے بھائی پھر وہ ظلم کرنے سے کیا فائدہ میرے بھائی پھر آپ جو وقت یہاں وہاں دیکھ گزار رہے ہیں جو اللہ نے زندگی دی تھی تاکہ آپ اس زندگی کو کامیاب بنائیں تاکہ آپ اس زندگی میں کسی لائق بنائیں تاکہ آپ اس زندگی کو ایک خوبصورت اور اللہ کے اللہ کے بارگامی زندگی کو لگائیں آپ نے جس زندگی کو پان پڑیا میں گھٹکا میں کھینی پیڑی سگریٹ میں آپ نے تاش کی پتوں میں شراب کی بوتلوں میں ماں باپ کو ستانے میں اور دوسروں کو دھوکہ دینے میں بزرگوں کو تکلیف پہنچانے میں اور مسجدوں سے دور رہ کر کے جو زندگی آپ نے گزاری ہے بس آپ کی زندگی اتنی ہے کہ وہیں آپ کی زندگی ختم ہوگی اور پھر آپ سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا جیسے یہ آپ کے آنکھیں بند ہوگی ساری باتیں ساری دنیا کے رشتے ختم آپ کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا خدا کی بارگاہ میں اور پھر جو زندگی وہاں آپ کے شروع ہوگی اللہ رب العزت اسی زندگی کے بارے میں کہتا ہے اے میرے بندو تم جب کسی کو یاد کرتے ہو کسی کو موبائل کے ذریعے سے کسی کا تذکرہ کر کے بیٹھ کر کے جو میری ماں بہنیں اس کی باتیں کرتی ہیں پھلانے کے بہو کی بات پھلانے کے بیوی کی بات پھلانے کے دلہن کی بات پھلانے کے امہ کی بات پھلانے کی بیٹی کی بات اور پھر دوسرے کی غیبت دوسرے کی چغلی دوسرے کی شکایر دوسرے کی گھر کے بات کیا کرتی ہے میری ماں بہن آپ بکان کھول کر سن لیجئے آپ جس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اس کو نہ چوٹ چورہ ہپے جس تاشپتوں کے ذریعے سے اور جس کی سینیما اور جس منظر غلط منظر کو دیکھ کر کے آپ وقت گزار رہے ہیں نہ آپ کے بارے میں وہ ایک منٹ کے لیے سوچتا ہے نہ آپ کے بارے میں وہ کبھی سوچنے کی کوشش کرتا ہے نہ ہی آپ کو وہ چانتا ہے نہ ہی آپ کو پہچانتا ہے صرف اس نے موبائل پہ اپنا ویویس بنانے کے لیے اپنی پرسنالیٹی بنانے کے لیے اور پھر اپنے لوگوں کے درمیان ایک پہچان بنانے کے لیے وہ کوئی کانے سوٹنگ کر رہا ہے کوئی فلم سوٹنگ کر رہا ہے کوئی جو ہے ترہ ترہ کے ڈرامے سوٹنگ کر رہا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے ہم اس زندگی کو اس کانے کو دیکھنے میں اس فلم کو دیکھنے میں اس جو ہے بہیائی کے منظر کو دیکھنے میں ہم جو ہے اس سیریل کو دیکھنے میں اللہ کی ازدی ہوئی قیمتی زندگی کو اظہار دیتے ہیں اور پھر یہ زندگی جو اللہ نے قیمتی بنائی تھی جو اللہ نے اپنے یاد کے لیے بنائی تھی اللہ نے جو زندگی دی تھی اپنے یاد کے لیے آپ نے دوسروں کے یاد میں زندگی گزاری آپ کو وہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی یاد نہیں کرتا ہے لیکن یہ قربان جائیے اس خدا کی ذات پہ جس خدا نے آپ کو زندگی دی جس خدا نے آپ کو آن نو مہینے پیٹ سے لے کر کے بچپن سے لے کے جوانی جوانی سے لے کے برہا پہ تک آپ کا خیال رکھا وہ خدا قرآن کے دوسرے پارے میں سورہ بغرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اے میرے بندوں تم جہا رہا ہو جس حال میں رہا ہو تم جب بھی مجھ کو یاد کروگے میں تیرا خدا ہوں جب جب تم مجھ کو یاد کروگے میں بھی تجھے یاد کیا کروں جب جب تم مجھ کو یاد کروگے اے میرے بندوں میں بھی تجھے یاد کیا کروں گا میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں کہ تم مجھ کو فکار ہوگے تو میں تجھے مدد نہیں کروں گا میں کوئی ایسا نہیں ہوں جو تم مجھ کو بلاوگے تم میرا ذکر کروگے تم میرا تذکرہ کروگے تو میں تجھے کو یاد نہیں کروں گا میں ضرور تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کر کے تو دیکھ تم مجھے سجدے میں یاد کر میں تجھے ضرور ملد کروں گا تم مجھے رکو میں یاد کر میں تجھے ضرور یاد کروں گا اور ایسا یاد کروں گا کہ تم دنیا میں مجھے یاد کرو گے تم مسجد میں مجھے یاد کرو گے تم گھروں میں مجھے یاد کرو گے اللہ فرماتا ہے اللہ یاد کرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرت واسیلا هو الذی يصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الالنور اللہ وہ ہے جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے هو الذی يصلی علیکم هو الذی يصلی علیکم وہ خدا جس کو آپ یاد کرتے ہو وہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمایا کرتا ہے وہ خدا تمہارے اوپر برکت نازل فرمایا کرتا ہے اور صرف وہ خدا نہیں بلکہ اس خدا کے ساتھ ساتھ هو الذی يصلی علیکم وملائکتہ وہ خدا بھی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس خدا کے پرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت نازل فرمایا کرتے ہیں تو یہ خدا کی یاد ہے یہ خدا کا ذکر ہے جو کبھی آپ کو نقصان نہیں دینے والا ہے جو کبھی آپ کو گھاٹے میں نہیں رکھنے والا ہے جو کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا اللہ کو آپ اس دنیا میں یاد کریں گے یہاں یاد کریں گے اللہ آپ کو قبر میں کام آنے والا ہے اللہ آپ کو حشر میں کام آنے والا ہے اللہ رب العزت آپ کی پوری زندگی آپ کو کام آنے والا ہے اور شروع سے لے کے جب سے آپ پیدا ہوئے اور جب آپ انتقال ہوگا تب سے وہی خدا کی ذات ہے جو آپ کو کام آنے والی ہے درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہ السیدنا ومولانا محمد مبارک و سلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کافی ہو چکا ہے حضور قبلہ پیر صاحب ابھی آپ کے سامنے جلوگر ہیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ نصیحت آمیز خطاب نصیحت آمیز مفتگو سماعت کریں گے میری آپ سے یہی درخواد یہی قزارش یہی اپیل ہے اے میرے قوم کے لوگوں اے میرے قوم کے بزرگوں اے نوجوانوں اے میرے بزرگوں اے میرے بچوں آپ نے آج غوثِ عاظم کے محفظ غوثِ عاظم کے مہینے میں جب محفظ منعقد کی ہے غوثِ عاظم کا دو سبق آپ یاد کر لیجئے بس دو دو بات میں دو سبق ایک سبق غوثِ عاظم کا جو پوری زندگی اس نے دیا ہے وہ یہ کہ خدا سے ہمیشہ درتے رہنا زور سے بولیے کیا سبق تھا خدا سے سب لوگ بولیے خدا سے درتے رہنا دوسرا سبق جو غوثِ عاظم کا تھا وہ یہ کسی بھی حال میں رہنا لیکن علم دین ضرور حاصل کرنا کسی بھی حال میں رہنا کہیں بھی رہنا جس عمر میں رہنا بچپنے کے عالم ہو بڑھاپے کے عالم ہو لیکن علم دین سے کبھی خالی مت رہنا یہی دو سبق ہے غوثِ عاظم کا خدا سے ڈرنا جب بندہ خدا سے ڈرتا رہے گا تو دنیا میں ہر ایک گناہ سے وہ بچ جائے گا اور جو بندہ جتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہے خدا ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے خدا فرماتا ہے کہ میں اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہوں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو خدا سے ڈرنا یہ غوثِ عاظم کا سبق دوسرا علم حاصل کرنا یہ غوثِ عاظم کا سبق ایک روٹی کھائیے کم کھائیے گربت کے زندگی گزاریے لیکن خود بھی پڑھئیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اب آپ چالیس پچاس سال کے زندگی آپ کے گزر گئے آپ ایمان سے بتائیے آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی جمازے جنازہ پڑھا سکتے ہیں بولیے بھائی پڑھا سکتے ہیں آپ لوگ کوئی پڑھا سکتے ہیں اتنے مجمع میں ایک بھی آدمی نہیں یا ہوگا وہ تو ایک دو چار آدمی ہوں گے اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ نہیں پڑھا سکتے کیوں نہیں پڑھا سکتے کیا اس کے لئے کچھ الگ پڑھنا پڑتا ہے جنازہ پڑھانے کے لئے وہی پڑھنا پڑھتا ہے جو آپ پیچھے پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جنازے کے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا باپ اگر انتقال کر جائے تو آپ سے کچھ جاتے ہیں بھیڑ لگا کے چلے آتے ہیں آپ باپ کے جنازے کے نماز نہیں پڑھتے ہیں صحیح بات ہے میں صحیح بول رہا ہوں نہیں پڑھ پاتے آپ کتنی افسوس کی بات ہے جس باپ نے آپ کے لئے پوری زندگی محنت کی باپ نے سایدار درخت کے طرح ساری مسئبت کو آپ کے لئے چھیلا لڑائی جھگڑا بھوپ پیاس ایک اپنپیا کر کے محنت سے کمایا لیکن کتنی کم نصیبی کی بات ہو باپ جب مر جاتا ہے تو بیٹا جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیوں؟ کیونکہ اس باپ نے اس کو علم دین نہیں سکھایا اور اس بچے نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ مجھ کو علم دین سیکھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے ہم گئے امام صاحب نے کہا اللہ ہو اکبر ہم نے ہاتھ باندھ لیا اور جو ہے پیچھے کھڑے ہو گئے اس کے بعد امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں وہ امام صاحب جانے ہم کو تو کچھ پڑھنا نہیں ہے امام صاحب کہیں گے اللہ ہو اکبر اس کے بعد جو ہے ہم بھی اللہ ہو اکبر کہہ دیں گے اسی طرح سے امام صاحب سلام پھیرے ہم بھی سلام پھیر دیے بتائیے نماز ہو گئی ہوئی نماز ہو گئی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں تو کیا پتا چلا کہ آپ گئے تھے اور صرف جا کر بھیڑ لگا کر چلے آئے اور لوگوں کی طرح آپ بھی گئے جنازہ آپ کا باپ آپ کا بھائی آپ کا ماں آپ کی لیکن کتنے افسوس کے بات ہے آپ ایک بیٹا ہو کر کہ باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے بھائی ہو کر کہ آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھے تو آپ سے بڑا گدار اور دھوکے باز کون ہو سکتا ہے آپ سے بڑا کم نصیب کون ہو سکتا ہے جو مرنے کے بعد کم سے کم بھائی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکے تو کب تک ایسا چلتا رہے گا کیا آپ بھی اپنے بیٹے کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں کہ بیٹا دیکھ میں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جس طرح سے میں نے اس کو زمین کے لیچے دفن کر دیا گاڑ دیا جب میں بھی مر جاؤں گا تو تو بھی جنازے کی نماز مت پڑھنا تو بھی جانا اور لوگوں کی طرح سو پچاس ہزار دو ہزار کی بھیڑ لگا کر کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھنا اور گاڑ دینا زمین میں اور چلے آنا تو بھی مت پڑھنا جنازے کی نماز کیا آپ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں بولیے بھائی یہی چاہتے ہیں تو پھر آپ کا بیٹا کب سکھے گا آپ کا بیٹا کب علم حاصل کرے گا آپ کی بیٹی کب پڑھے گی قرآن آپ کی بیٹی کب علم حاصل کرے گی کب تک اس کو جاہل بنا کر کے رکھئے گا کب تک اس کو علم دیل حاصل کرنے سے روکے رکھے گا یاد رکھئے جو آپ کا بچہ passing college جا سکتا ہے school جا سکتا ہے جو بچہ آپ کا mathematics سکھ پڑھ سکتا ہے وہ بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا جو آپ کی بیٹی غیروں کے سامنے جا کر کے ڈیوشن پڑھ سکتی ہے جو آپ کی بیٹی خیروں کے اسکول میں جا کر کے میٹھیک اور پھر جو ہے بی اے اور ایم میں کر سکتی ہے پروفیسر کے ڈیگری آسل کر سکتی ہے پی اچ ڈی کر سکتی ہے وہ آپ کی بیٹی قرآن نہیں سیکھ سکتی ہے کب تک اس کو گھر کے چار دیواری میں یہ گھر کے بند کر کے رکھیے گا کہ میری بیٹی تو بڑی ہو گئی جوان ہو گئی اسلام نے کہی کہا ہے کہ بیٹی بڑی ہو جائے کہاں لکھا ہوا ہے پوچھئے پیر صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے حضرت عبو بکر صدیق نے بڑھاپے کے عالم میں ایمان لائے اسلام کا سب سے بڑے مفتی اور سب سے پہلا مفتی حضرت عبو بکر صدیق اور عورتوں میں سب سے پہلا مفتیا حضرت عائشہ صدیق علی اللہ تعالیٰ کہاں لکھا ایک عورتیں نہیں پڑے گی جوان نہیں پڑیں گے پوڑھے نہیں پڑیں گے آج اس مجلس سے اٹھ کے جائیے تو پیر صاحب کے ہاتھ میں ایک وعدہ کر کے جائیے کہ یہاں سے جا رہے ہیں اب اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھیں گے ہم اپنے بچوں کو اب اس لائق بنائیں گے کہ جب ہم مر جائے تو میرا بیٹا کم سے کم ہماری جنازے کی نماز پڑھ سکے میری بیٹی مرنے کے بعد میرے لئے قرآن کی دلاوت کر سکے بولیے آپ وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ بولیے بھائی وعدہ کرتے ہیں ہاتھ دائیے بھائی وعدہ کرتے ہیں پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے ارادہ نہیں ہے قرآن پڑھانے کا ارادہ نہیں بچوں کو ہاتھ اٹھا کے بتائیے بھائی آپ لوگ کا ارادہ ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ پڑھائیں گے قرآن پڑھائیے بھائی مسلمان قرآن میں پڑھے گا تو کون پڑھے گا جب آپ سوچیے کتنے افسوس کی بات ہے ایک مسلمان مسلمان کے گھر میں آپ پیدا ہوئے اسے گوشت کھانے کے لیے آپ پیدا ہوئے آج کتنا بڑا ایکٹر تھا باوا صدیقی مر گیا آپ نے دیکھا ہوگا اس کا بیٹا کیسے جنازے کی نماز پڑھا میوز میں بہت وائرل ہوا جیسے عید میں اس کا بیٹا اتنا کروڑ پتی کیا گیا ساتھ میں اس کے جنازے کی نماز جنازہ دیکھئے اس کا ایسے خجور کے چھٹائی پر رکھا ہوا ہے کیا گیا اس کے ساتھ میں کس بات کے بیلڈنگ فورچنر گاڑی پچاس منزلہ مکان کروڑوں کی پروپٹی کیا گیا ساتھ میں وہی چھٹائی وہی خجور کے چھٹائی پر رکھ دیا نا اور بیٹا بیٹا بھی تو عرب پتی ہوگا بیٹے نے جنازے کی نماز میں پڑھا کیوں آپ دیکھئے کہ جیسے عید میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں عید میں ہر ایک تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے پھر دوسری تکبیر جب سنا پڑھنے کے بعد کرتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں کان تک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بیٹے نے ایسے ہی باپ کے جنازے کی نماز پڑھی اب ایمان سے بتائیے اس عرب پتی کے بیٹے نے کیا آپ نے عرب پتی باپ کے جنازے کی نماز پڑھی کس کام کا وہ عرب پتی کس کام کا وہ کروڑ پتی باپ اور کس کام کا وہ عرب پتی بیٹا بھان میں جائے ایسی دولت جو کہ جنازے کی نماز نہ پڑھا سکے چولہے میں جائے ایسی دولت اور ایسا لڑکا جو بیٹا مرنے کے بعد باپ کو جب جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے اور باپ کے لیے کم سے کم قرآن پڑھ کر کے اس کے لیے ثواب نہ بخش سکے کس کام کا وہ بیٹا مام کا بیٹا تھا کروڑ پتی ہے وہ نام تھا پوری دنیا میں بابا پڑے کروڑ پتی ہیں اور جنر ہے بھانگلہ ہے اور پھر جو ہے بڑی پرسنلٹی کا مالک ہے حال کیا ہوا مر گئے مرنے کے بعد اسی چڑھائی پہ اس کو رکھا گیا جس چڑھائی پہ ایک رکھشا چلانے والے غریب مسلمان کو رکھا جاتا ہے کہاں گئی ساری دولت ختم ہو گئے آج آپ جیسے غریب مسلمانوں کو سبق سکھنا چاہئے مت دیکھئے اوپر اٹھا کر کے کہ وہ تو کروڑ پتی ہے صاحب وہ تو بڑے بنگلے کا مالک ہے اس کے پاس تو فورچنر ہے مت نظر اٹھا کر کے دیکھئے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جھوپڑی بھی رکھا ہے لیکن قرآن جیسے عظیم و شان کتاب پڑھنے کی سادہ اور دولت آپ کو عطا فرمائی ہے قرآن اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو فورچنر اور وہ بنگلے مالک حیثیت آپ کے سامنے زیرو ہے زیرو وہ بنگلہ کس کام کا جس بنگلے میں قرآن کے تلاوت نہیں ہوتی ہو وہ گاڑی کس کام کی جس گاڑی پہ چلتا ہو لیکن گاڑی پہ چڑھنے کے بعد اس کو سفر کی دعا نہ یاد ہو وہ بیٹا کس کام کا جو بیٹا کریل جوان تو ہو کاجو کشمیس اور ملکہ کھا کر کے لیکن اس بیٹے کو مرنے کے بعد باپ کے جنازے کے نماز پڑھنا رہا آتا ہو تو آپ بھی اپنے بچوں کو اگر آئی صحیح بنا رہا چاہتے تو دیکھ لیجی دنیا کا جو حال ہے وہی آپ کا بھی حال ہوگا اگر بدلہ چاہتے تو آج بدلیے وقت کا انتظار مت کیجئے ارادہ لے کر کے اٹھئے آپ نے ہر گھر میں جو میرا بیٹا ہے جو میرے بیٹی ہے سب کو قرآن پڑھائیں گے اسلام سکھائیں گے اور اتنا ضرور سکھا دیں گے کہ وہ بیٹا کم سے کم صحیح نماز پڑھ سکے صحیح قرآن پڑھ سکے صحیح سے روزے رکھ سکے اسلام کے مطابق میرا بیٹا بھی صحیح سے زندگی گزار سکے میری بیٹی بھی اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے